اسلام علیکم ویلکم تو ناول سردولہ بیلی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ناول لکھ رہی ہوں اس کا نام ہے رسم وفا اور اس کی ریٹر ہے زہرہ قاسم آگا یہ بہت ہی زبدس ناول ہے رومنٹک رومنٹک سا ناول ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی کے بہتری لمحات میں مجمل تھا اور اس کی ذمہ داری اس کی عزیز ازجام ماں تھی جس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اور آج جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اپنے کیے گے اہد پر شدید پشتا رہا تھا سائن کرو خیام بیٹا تہمینہ دورانی نے اپنے کلوتے لارلے کے کندے پر ہاتھ رکھا جو گہری سوچ میں تھا سب منتظر تھے کہ دلہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو اس کے نانا بستر مرک پر اس کی رضا وندی کے منتظر تھے جو انہیں موت کے وقت دعام دی سکتا تھا ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اساسے کو اپنا کر خیام دورانی والد اسپند دورانی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے جی اس نے جلدی سے اپنے سائن کیے تہمینہ نے خوف اور جذبات سے بیٹے کو گلے لگا لیا مبارک ہو میرے چاند نانا کے پاس چلو وہ اسے اٹھا کر بستر پر لیا ایک مبارک ہو آگا جان تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے روتے گلے لگا لیا نورے آگا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلیوں اور خالہ کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی خالہ یہ چوب رہا ہے نورے نے مو بسورا وہ بارہ سالہ بچی اپنے زرگ برک لباس سے علج رہی تھی اس کے لیے یہ سب سمجھ سے باہر تھا مگر جو باہر اس کا اٹھائی سالہ پھوپو ذات تھا وہ سب سمجھ چکا تھا بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی اب وہ دل ہی دل میں کر رہا تھا دو دن سے وہ لوگمان سہرہ میں مجھو تھے آج راتے کے نکلنا تھا اسلام آباد پہنچ کر کراچی کی فلائر لینی تھی فبیحہ لکھانی کے ساتھ نکلنا تھا کاموں کا ایک امبار تھا جو نپٹانا تھا اور ماں جی مزے سے باب اور بھتیجی میں لگی تھی اس کا نکاح اس نکاح کی اس کے لیے کوئی اہمین نہیں تھی وہ صرف ماں کی خاطر خانہ پوری کرنے آیا تھا اس کی منظر فبیحہ لکھانی تھی اس کی دوست اس کی کولیگ اس کی گرر فرینڈ چلیں وہ بس سبری سے اٹھا ہاں بس نورے کا سمان رکھنے دو تھوڑا وہ اچھلا یہ ساتھ جائے گی اس نے لون میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تازہ تازہ بی بی کو دیکھا ہاں اب یہاں کیوں رہے گی اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہوگا شوہر سے تو پوچھیں وہ جنجلا گیا دیکھو خیام سب کچھ تیہ ہے تو پھر اوور رییکٹ کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں اوکی تہمینہ نے بیٹے کو سیدھا کیا لیکن مام ہم وہاں کیا کہیں گے سب سے کیا تارف کروائیں گی آپ اس کا حبیتہ تمہاری کزن کے طور پر متارف کروائیں گے پھر اس کے سولہ سال کے ہونے پہ بقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا وہ سب پلان کر چکی تھی چلو چار سال تو سکون سے گزریں گے وہ شکر دا کرنے لگا خیام تم نے وعدہ کیا تھا اس کا خیار رکھو گے اپنا یہ دوبے سے جی جی یاد ہے اب آپ چلیں بس وہ ٹال گیا میں نے ملازمین کو ساری ہدایت دے دی ہیں آپ فکر نہ کریں اببا جی کا خیال اچھے سے رکھئے گا رکھیں گے ہاں مفردوس نورے کی خالہ اور ان کے شہوں نے بھرپور تسلی دی آپ وہاں جاتے ہی نورے کا ڈمیشن کروا دیجئے گا اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے جی جی بے فکر ہے میری بیٹی ہے وہ تیمینہ نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا جو اب شادی کے کپڑوں سے ازاد سادھا لون کے سوٹ میں تھی ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہوگی تھی ان کے بھائی کی کلوتی نشانی آج ہو سارے کر جا رہے تھی اب وہ ہر فکر سے ازاد تھی خیام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا رستے بھر اس کی اور ماما کی باتیں سن سن کے وہ ہستا رہا وہ بہت باتونی تھی اور اس کے کئی سوالات کرنے کی عادت تھی وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا وہ بچپن سے مامو مامی کے ساتھ ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی مگر اب مستقل طور پر اس کی بیوی کی حصیت سے اس کی حامد خیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمی نہیں شاید بڑے ہو جانے پہ وہ خود ہی انکار کر دے وہ مطمئن تھا کہ باتیجی کے انکار پر موم اپنے فیصلے سے ہٹ جائیں گی اور سب پھر سے ٹریک پر آ جائے گا اس نے خیالات اور گاڑی دونوں کا رخ موڑا دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان نورے نے بھپو سے پوچھا اسے آدھے رستے میں ہی دادا کی یاس اتانے لگی خیام کا اور سارا فاکس سامنے رستے پر تھا اس سے صورتحال معلومتی سو چھپ رہا بیٹا وہ اب سفر نہیں کر سکتے ہم جلد ان کے پاس جائیں گے تہمینہ کی آنکھیں نم ہو بھی وہ جانتی تھی وہ اب ان کے جنازے میں ہی جا سکیں گے یہ سب ان کے باپ کی ہی خواہش تھی کہ اب نورے خیام کی بیوی بن کر کراچی میں رہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور وہ اپنے ابائی علاقے میں ہی ہیں آخری دن گزار کر یہی دفن ہو ڈاٹرز انہیں جواب دے چکے تھے خیام کے بزنرز گھر کے کام ان کا اپنا بطیق لاکھوں کام تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھی دل پہ پتھر رکھ کر واپس آنا پڑا مگر اب باپ اور بھائی کی نشانی ان کے پاس تھی ان کی نینی آنکھوں والی گڑیا اس سب میں وہ اپنے بیٹی کی گہری براؤن آنکھیں بھول گئیں جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا میں فبیحہ کو تو سچ ہی بتاؤں گا یہ دن ہے خیام نے گاڑی ائرپورٹ کے رستے پر ڈالی وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے ہی محروم ہوا تھا اسفند کے بعد خیام نے بزنس کی باغ دور اچھے سے سنبھال لی خاندانی زمینوں اور دیگر جائدات کے معاملہ تہمینہ دیکھتی تھی اور ایک ایکٹیو خاتون تھی بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا انہوں نے گھر اور کام کا برابر رکھا یہی وجہ تھی کہ خیام ماں کا دلدہ اور قدردان تھا وہ ایک سلجہ ہوا مگر شوق طبیعت لڑکا تھا اس کے ساری گیادرنگ اسی کے مزاج کی تھی فبیحہ اور وہ کالیج کے دنوں سے ساتھے بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی دونوں اکثر ٹرپ پر سار جاتے فبیحہ ایک ازاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین کو اس پسندگی کا علم تھا مگر یہ زنگی بھی عجیب ہوتی ہے اس کا ہر اگلا موڑ اندہ ہوتا ہے اور خیام کی زنگی کا نیا موڑ کار کی بیک سیٹ پر سر رکھے سو رہا تھا سوتے ہوئے اس کے چہرے کا الڑپن اور واضح ہو رہا تھا وہ تقیل سفر کے بعد اب کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے سارا سنوان خیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو پہمینہ نے نورے کے سمان سے مطالق نوکر کو ہدای جاری کی میرے برابر میں کیوں وہ زچ ہوا تھکن سے اس کی بری حالت ہی نورے سوفے پر دکھتی تھی وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور اب ہمیشہ کے لیے آگئی تھی بھی جانی بھوک لگی ہے نورے نے دہائی دی میں صدقے جاؤں میری بچی کے لیے کچھلاو جلدی سے شریف الدین انہوں نے نوکر کو آواز لگائی مجھے بھی بھوک لگی ہے خیام تنگ کر بولا اسے بھوکو بتی جی کا پیار حضم نہیں ہوا اب بس بچی کے ہی لات اٹھائے جائیں گے تو آپ تو بڑے ہیں خود جا کے کھا لیں یہ نورے تھی وہ یک دم اس کی طرح مڑا اس کی زبان کتنی چلتی ہے خیام حیرت میں تھا تیار ہو جاؤ بچوں تم تیمینہ نے بیٹے کو چھیڑتے ہوئے کہا تیار ہو جاؤ بچوں تم تیمینہ نے بیٹے کو چھیڑا اوف بھئی ابھی اس بات کو چار سال تک جانے دیں وہ محتاد ہوا لوگوں کے لیے چار سال ہوں گے مگر تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو کہ یہ تمہاری جائز قانونی شریف بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو تیمینہ نے اس سے ریالیٹی چیک دیا جی اچھا اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی اشرف دین سینڈوچ اور فائل سے بھئی ٹرے لے کر حاضر ہوا تھینکیو خیام بیچ میں سے ٹرے اچھک لی یہ میرے لیے ہے نورے بچین ہوئی تو آجاؤ یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں خیام نے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلایا تیمینہ مسکرا دی نورے خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگی خیام کو اس بارہ سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ اسے کزن کی حصیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا ہائی بیبی فبیحہ فائنلی اسے آفس میں دیکھ کر کھلوٹی ہائی ڈارلنگ خیام نے اس کے نرم لبوں کو بے قراری سے بوسا لیا پورے ہفتے کی دوری کیسے صحیح ہے جانتے ہو فبیحہ نے اس کے گرد بازو حیل کیے تو آج ساری دوریوں کا حساب چکتا کر لوں جان خیام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر سیکٹری کو طلب کیا کمن وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب سیکٹری اندر داخل ہوا ان کی نزدیکیوں سے سب واقع تھے آج کا شیڈول دیکھ لو تم لوگ سنبھال لو آئی ہیب ٹو گو اوکے سر اس سر ہلا کر واپس پلٹ گیا فلیٹ چلیں یہاں فلیٹ چلیں پورے ہاں خوشی سے جھو موٹی مگر خیام کا دل ڈر رہا تھا سچ کے بعد فبی کا ریکشن وہ سہ پائے گا دیکھو نورے اب تم نے اچھا اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو بھی حرک چاہیے ہو خیام سے لے لینا اوکے بھی جان مگر وہ ماریں گے تو نہیں نا اگر میں گلتیاں کروں تو ارے نہیں نہیں وہ تو پیار سے پڑھائے گا تمہیں اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو گھوما پھیرا کرو اچھا پھر تو مجھے پارک جانا ہے ابھی نورے خوشی سے اچھ لی ابھی تو وہ آفس میں ہے تہمینہ حسدی مجھے نہیں پتا ان کو بلائیں آفسے ابھی نہ بابا میں نہیں تم خود کول کر لینا اوکے وہ چہہ کر بولی اسے گھومنا بھی نہ بہت پسند تھا اور خیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی اب نانا جی کیسے ہیں پویہا نے جوس کا سپ لیا وہ دونوں اس وقت پر خیام کے ذاتی فیٹ پر مجود تھے بس یار چل چلاو سمجھو ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں مگر نورے نام کون نورے فبیہا یک دم چکی آئی مین آئی مین کزن آئی مائی کزن خیام نے جلی سے تعرف دیا اوہ ہاں تمہاری مامو ذات کیسی ہے وہ اب تو سکول جاتی ہوگی ہم یا ایکچولی کچھ بتانا تھا خیام کچھ اسمبل کے بیٹھا ہاں بولو فبیہا اپنی شرٹ ہی کر رہی تھی اس وقت خیام کا فون بجنے لگا گھر کا نمبر اسے جلدی سے کال پی کی ہیلو کہاں ہیں آپ کون وہ رکھ کے پوچھنے لگا میں نورے ہوں وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے نمبر کہاں سے ملا اور اگر مل گیا تو وہ اسے کیوں کال کر رہی ہے مگر فبیہا کا اس کی جانب چہرہ تھا اس نے خود کو نور مر رکھا ہاں بیٹا میں آفیس میں ہوں آپ رکھو اس نے خود کو کمپوز کیا ابھی گھر آئیں مجھے پارک لے کے چلے وہ فون پہ چلا رہی تھی خیام نے موبائل کانس سے فاصلے پہ کیا اچھا میری ماں جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر گیا فبیہا نے پوچھا اور ہاں یہی بتانا تھا کہ وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی یہی پڑے گی مجھے گھر جانا ہے میں تمہیں آفیس ڈراب کر دیتا ہوں یا شور ہنی فبیہا نے اس کے گال چھوئے پلیس تم آفیس دیکھ رہے نہ صرف تم سے ملنا تھا سو آ گیا یا اٹس اوکی ٹیک پریسٹ لب یو لب یو ٹو خیام نے اس کے کندے کو چھوہ اس اچانک کول پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کیا مسئبت ہے وہ گھر آتے ہی جارس پہ مجود نورے کے پاس آئے جو چیر پر تہمینہ کے ساتھ بیٹھی مہنگو شیک پی رہی تھی اسے پارک لے جاؤ کچھ شاپنگ بھی کروا دینا اور کھانا کھلاتے ہوئے لانا تہمینہ نے سارا پورم سنایا میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا اور اس کی کول اسے میں نے یہ کہا تھا اسے میں نے ہی کہا تھا کول کا اور تم کس کام میں بیزی تھے ولید صرف خبر مل چکی مجھے تہمینہ نے سر نگاہیں اس پہ گاڑی تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکٹری تھا اور اب بابا کی بھی جسوسی کرواتی تھی اس بار وہ آنکھیں دبا کر ہستا ہوا وہ ماں کے سامنے بیٹھ گیا نورے بھی مسکرا رہی تھی تم کیا دان نگاہ رہی ہو تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے وہ نورے کو دیکھ کر ہز دیا میں رافعہ کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں تم اس کا خیال رکھنا تا عمر خیام نے مسنوی تابداری سے حاسنے پر دھرا good for you تہمینہ نے اسے وارن کیا جا نورے کپڑے بدل لو آپ خیام نے نرمی سے اسے کہا اوکے وہ خوشی سے کمرے میں بھاگی یہ مجھے اب بھائی نہیں کہتی خیام کو اچانک خیال آیا اسے میں نے منع کیا ہے شوہر بن گیا ہے تو آپ کی بتیجی سہ نہیں پائے گی شوہر بن گیا تو آپ کی بتیجی سہ نہیں پائے گی وہ گہری مسکراہر سے بولا تہمینہ چپ رہی ان کی نظریں اس پہ مگر سوچ کہیں اور تھی وہ اسے مول لے آیا تھا نیلی کمیز کے ساتھ افیت گیردہ شلوار پہلے گلے میں گلابی ڈبٹا ٹکائے وہ بلاکی مسوم لگ رہی تھی یوں بھی اس کا حسن نوخیز تھا خیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اس کا محافظ تھا آس پاس کے لوگ انہیں بین بائی ہی سمجھ رہے تھے اسے فکر نہیں تھی واو اتنی پیاری فروگ نورے کی آنکھیں آؤٹر لٹ کے فریش پیس پہ ٹھہر گئیں خیام اس کا شوق دیکھ کر مسکرا دیا اچھی خاصی شوپنگ وہ کر چکی تھی کپڑے شوز ہیر بینڈ سٹوڑیاں بس کرو اب چلتے ہیں پارک ہاں یا ہو اس نے خیام کا بازو زور سے پکڑا ایک عجیب چیس سنسنہ ہارٹ اس کے روگو پے میں دوڑی تھی اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا کیا کھاؤگی خیام نے اس سے پوچھا بریانی وہ نتیدیوں کی طرح بولی ارے یار برگر کھالو ہم ایک ڈونر چلتے ہیں نو مجھے بریانی کھانی ہے اف اچھا خیام نے سر پیٹا وہ اسے ایک لوکل ہوتل لے آیا کیونکہ جیسے بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پر مل سکتی تھی بریانی واقعی لزیز تھی دونوں نے بھرپور کھائی اب آئسکریم نورے مزید پھیلی بہت کھاتی ہو ماشاءاللہ بولیں وہ بڑوں کے انداز میں بولی ہا ہا ماشاءاللہ خیام اس کے انداز پر کھل کر حسان وہ آئسکریم شوف سے باہر آرہے تھے جب کسی نے اس کا نام پکارا خیام اوہائے پلوشہ وہ پلٹ کا مسکراتا وہ اسے سینہ سے ملا تھا نورے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جو حیرانی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی آج شی از مائی کزن خیام نے جلی سے نورے کا تعرف کروایا ہیلو آنٹی نورے نے دان نکالے پلوشہ خیام کو گھو رہی تھی شی از سو انوسینڈ خیام نے حسی روکی پلوشہ فبیحہ کی فرسٹ کزن تھی یہ خبر فبیحہ تک جانی تھی خیام نے خود کو نورمر رکھا ایکچلی یہ گھومنے آئی ہے کراچی ہے بی جان تو بور رہی تھی ہمیشہ کے لیے آئی ہو نورے نے مسومیت سے خیام کو دیکھا جو گر پڑ آ گیا اور ہاں پڑے گی یہاں خیام نے جلدی سے کہا پلوشہ نے گہری نظروں سے نورے کو دیکھا نیلی جگر جگر کرتی آنکھیں مسوم کم عمر سی کم عمر سی خیام کا ہاتھ ہامے سے کچھ عجیب لگا مگر وہ چھپ رہی اوکے سی او ہاتھ ہلا کر آگے بڑ گئی خیام نے اسے سمجھایا مگر وہ بڑی ہیں بڑا تو میں بھی ہوں مجھے بھی انکل کو پھر خیام نے اسے گھورا آہ نورے نے موں پہ ہاتھ رکھا بھی جان نے منع کیا ہے کہ آپ کو انکل بھائی نہیں بولنا اچھا اچھا وہ مسکراہت دبا گئے اس فتنے کو جب پتا چلے گا میں اس کا کون ہوں تب کیا ہوگا وہ مستبل کا سوچ کر من ہی من میں مسکرائے اسے مسکراتا دیکھ کر نورے بھی مسکرانے لگی اوک بی جان اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ نورے گھر واپس آ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی خیام کے لئے ان کے ضعیفے کا استعمال اس نے اپنے بچپن میں کیا تھا مگر تہمینہ گہری مسکرہات سے خیام کو دیکھنے لگی جو خود بھی مسکرائے پھر نہ نہیں رہ سکا اتنا خرچہ کروایا اس نے میرا خیام نے مصنوعی غصہ کیا کوئی نہیں کنجوس مکھی جوس بس بریانی اور آئسکیم کھلائی وہ بھی ایک تھی پھر خورم مقابلے پر اتر آئی اور جو درجن بھر کپڑے لیے اس کا کیا خیام نے حیرسے سے دیکھا اوف بھئی بس کرو تم دونوں میرے سر میں درد سا ہے کچھ چائے پلوا تو بیٹا تہمینہ نے خیام سے کہا بھی جان میں آپ کا سر دبا دوں میں دادی دادا جی کا بھی سر دباتی تھی جب سر کھاؤ گی تو دباؤ گی بھی خیام نے جملہ دیا اوہو جی نہیں نورے نے مو چڑھایا تو وہ ہز دیا بندری وہ بڑھ بڑھ آیا جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے نورے نے سن لیا تھا خیام نے کہکہ لگایا اسے نورے کی کمپنی میں مزا آ رہا تھا اس کا اٹمینشن کرواؤں کی کل جا کے تہمینہ نے ملازمہ سے چاہی لی خیام نے موبائل چیکیا جو کافی دیر سے بیپ کر رہا تھا بھی جان مجھے بھی موبائل چاہیے نورے نے چڑھ فرمائش کی کوئی ضرور نہیں ہے یہ خیام تھا جس نے ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے ٹاک دیا بھی جان بھی جان نہیں وہ بسوری سولہ کی ہوگی تب خود لا دوں گا ابھی صرف پڑھائی کرو سمجھی ہاں بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے گیمز کے لیے کمپیوٹر سنمار کر لو مگر بچے موبائل نہیں لیتے میری جان اوکی اس نے میوسی سے گردن جھکا لی گوڈ گرل خیام نے تعریف کی پلوشہ بتا رہی تھی کہ تم کزن کے ساتھ ملے تھے اسے فیبی اور وہ کال پہ تھے ہاں آئسکرم کھرانے لے گیا تھا اسے تم کیوں وائی نوٹ آنٹی اور سرونٹس موم دوست کے گھر تھی اور سرونٹ کے ساتھ نہیں بھیجنا اسے ہمارے ذمہ داری ہے وہ میری کزن ہے فیبی خیام نورے پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی فیبی کو دھچکا لگا یہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہے بھائی کیوں نہیں بولتی فیبی سوال پہ سوال کر رہی تھی نورے پیچھے سے اچھا کچھا کا اس کی شرٹ پکڑ رہی تھی وہ اس وقت کا سینڈوچ وہ اس وقت کا سینڈوچ بنا ہوا تھا چلے نا گیم کھیلیں میرے ساتھ نورے اس کی ٹانگوں کو پکڑے بہ رہی تھی اسے گدگدی سی ہوئی ایک منٹ بیٹا فیبی آئی ویل کال یو لیٹر نو وے ٹاک ٹو می رائیڈ ناو فیبی فبیحہ اغصہ ہوئی نورے آپ چلو میں آ رہا ہوں سندرمی سے کہا پکا نورے نے انگری اٹھائی ہاں ہاں پکا میری ماں وہ پھر آتا جھمرا ضب کر گیا نورے ٹل کی تو اس نے شکر دا کیا ہاں بولو فیبی میں نے کچھ پوچھا ہے وہ بھی تب گئی تھی ایک بچی کے لیے سے اگنور کر رہا تھا وہ یار بہت فرنڈلی ہے گودوں میں کھیلی ہے میری ریلیکس کرو تو اچھا اچھا بس مجھے عجیب لگا تو پوچھا وہ فوراں نورمل ہوئی فبیحہ نے نشیلی آواز میں کہا خیام نورے پھر آ دھمکی تھی اوکے بائے اس نے جلی سے فون رکھا فبیحہ نے غصے سے فون بیٹ پر پھینکا یاہو میں جیت گئی نورے اسے لڈوں میں ہرا کر بہت خوش تھی روندلو نورے نے کمر پر ہاتھ تٹکا کر اس کا مزاق ہڑا ہے بیٹا بھی تم بچی ہو خیام نے بھی اس کا مزاق ہڑا ہے بچی سے ہار گئے آئے ہائے لوزر نورے کہاں ہار مانے والی تھی خیام حسدی ہیں ہاں بھی میں لوزر آبینر بس خوش اس نے ہتھیار ڈالے ایسے خوش ایسے کیسے خوش شرط پوری کریں وہ بگڑی ہاں ہاں لے جاؤں گا سمندر پہ مگر ابھی کان مت کھانا جب ٹائم ملے گا لے جاؤں گا خیام نے ہاتھ جھاڑے دو دن کی اندر لے کے جائیں بعد میں میرا سگون شروع ہو جائے گا اچھا ہے تم بھی بیزی رہو گی فارغ رہتی ہو شیطان کی خیام نے پھر اسے چھیڑا وہ جانتا تھا نورے چڑھ کر مزے سے جواب دیتی ہے میں اور آپ کی خیالہ نو ہوئے نورے نے اس کی ہی ٹانک ہیچی بہت تیز ہو تم خیام نے اسے گورا وہ مو چڑھا کر بھاگی تو وہ بھی اپنے روم کی طرف چل دیا مگر اس کا روم روم بتا رہا تھا کہ اسے کتنا مزہ آ رہا تھا مزہ آیا نورے کے ساتھ کھیل کر اسے نورے کا وجود اسے گھر میں اچھا لگنے لگا تھا تہمینہ دورانی بہت متات ہو کر چل رہی تھی وہ نورے کو پہلے خیام سے اٹیش کروانا چاہتی تھی تاکہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو تو اسے اس رشتے کی نزاکت بتائیں جو اس کے اور خیام کے بیچ تھا اور خیام کے دل میں بھی نورے کی جگہ پرانا چاہ رہی تھی اور وہ جانتی تھی وہ اس میں کامیابی ہوں گی کیونکہ نورے ہی ایسی کے دل میں گھر کر لے انہیں نورے جیسے سادہ اور مصوم لڑکی ہی اپنی بہو کے طور پر چاہیے تھی فبیحہ کی بے باقی اور ازادی انہیں ناپسند تھی وہ نورے کو یکدم ساری حقیقت بتا اس کا بچپڑا مسومت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ بھی خیام سے ایزا قزن خاصی فری رہتی تھی اگلے مہینے اس کی تیروی سالگیرہ تھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کس طرح مزید خیام کو نورے کے قریب لے جانا ہے صبح وہ آفیس خاصا لیٹ پہنچا فبیحہ موک بنائیں اس کی منتظر تھی سوری یار رات لیٹ سویا تھا کافی اس نے جمائی ہی لی تم تو ابھی تک مدھوش ہو فبیحہ نے تنس کیا ارے وہ نورے کے ساتھ گیمز چر رہے تھے کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہو گیا ہے بچے سے فبیحہ کا لہجہ اسے چھوک گیا کزن ہے میری گھر کا فرد ہے اب چلو اچھا ہے تمہاری بہن ہونے کی خواہش پوری ہوگی فبیحہ نے اس کا موڈ دیکھ کر بات بدلی ہوں خیام سر جھکا گیا وہ بہن والی بات پر فبیحہ سے نظر نہیں ملا سکا مجھے اس سے بتانا ہی ہو گا اس نے دل میں سوچا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہاں غائب رہتے ہو آج کل وہ شدید اپسٹ تھی کال پہ نہیں ملتے باہر نہیں ملتے ہوا کیا ہے آخر میرا نکاح ہو گیا ہے فبیحہ خیام نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا what can't believe it تم تم یوں چیٹ فبیحہ نے اس کا کالر پکڑ لیا سنبھالو خود کو فبی خیام کو اس کی حالت پر ترس آیا وہ بری طرح رو رہی تھی کون ہے وہ کس نے چھینہ ہے تمہیں مجھ سے وہ چلا رہی تھی نورے خیام نے دھیرے سے کہا what فبیحہ اچل پڑی don't tell me وہ بچی فبیحہ شوق تھی ہاں یہ سنبھالو ماما اور نانا کی خواہش پہ ہوا ہے اور تمہاری خواہش اسے تنظیہ پوچھا for God's sake فبیحہ اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں کبھی میرے موت سے نورے کا نام سنا ہے میرے لیے بھی یہ سبھ سان نہیں تھا مگر کرنا پڑا ماما کی وجہ سے میری ماما بھی چاہتی ہے میں ان کے بھانجے شاک سے شادی کر لوں تو کیا میں بھی کر لوں پھر فبیحہ نے تھی چلایا please yeah try to understand میں کوشش کر رہا ہوں سب ٹھیک کرنے کی وہ بے بسی سے چیئر پر گرا good جلدی سے سب ٹھیک کرو because I can't leave without you خیام فبیحہ رو پڑی تو خیام کا دل اور شمندہ ہوا وہ جیب سی مسئیبت میں گفتار ہو گئے تھا جس کا ہر صرف وقت اور حالات کے پاس تھا فبیحہ خیام نے اسے شانوں سے پکڑ کا مقابل کھڑا کیا میں تم سے شادی کروں گا چاہے دوسری بی بی ہی کیوں نہ بننا پڑے مگر تمہیں بیچ رستے میں نہیں چھوڑوں گا تم میرا اعتبار کرو اور مجھ پر چھوڑ دو سب ہم فبیحہ نے گلی آنکھوں سے مسکراکے سے دیکھا اور اس بات میں سرحلا دیا خیام نے اسے گلے سے لگایا مگر تصور میں چھم سے نورے کا چہرہ سامنے لے رایا تو وہ فبیح سے الگ ہو گیا وہ سوال نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اب ہم اس طرح نہیں ملیں گے فبیح جب تک نکاح نہ کرلوں تم سے خیام نے فیسٹا سنایا بٹ کیوں مجھے اچھا لگتا ہے فیزیکل ہونا فبیحہ ریان تھی نہیں بس میں نے کہہ دیا خیام کا لہجہ کتے تھا اسے نورے کی پاکستگی کا احساس ہوا وہ اس کی امانت تھا اس پہ ابھی صرف نورے کا حق تھا جب وہ ماما اور نورے کو منا لے گا تب ہی فبیحہ پہ حق استعمال کرے گا یہ اس کا آخری فیصلہ تھا وہ آفیس سے تھکا ہارا آیا تھا مگر لون میں مجھور نورے کو دیکھ کر ایک دم ساری تھکان اتر گئی تھی سوئی نہیں ابھی تک پارٹنر خیام نے اس کی طرف ہاتھ کیا جس پر نورے نے فوراں تعلی مار دی آپ کا انتظار کر رہی تھی خیام نے نجلا ہونٹ کٹا کیوں ایسی باتیں کر کے خود کو مشکل میں ڈالتی ہو میری ماں آدھا جملہ وہ حساب معمول ضبط کر گیا کیا مطلب نورے نے مسومیت سے پوچھا سارا ہے مطلب سمجھا دوں گا آؤ اندر چلیں وہ مسکاہر دبا کر بولا اوکے نورے اس کی پیچھے پیچھے چل دی بلیک پینٹ پہ محرون شرٹ پہنے ٹائی ڈھیلی کیے وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بلکل اس کا گارڈ لگ رہا تھا نورے کا ایڈمیشن ایک بڑے سکول میں کروا دیا گیا تھا مگر تہمینہ دورانے نے لڑکیوں کا سکول سلٹ کیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ نورے کو ایڈکیشن میں نورے کو ایڈکیشن میں جائے اور اس کا دھیان خیام سے ہٹے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ مضبوط کر رہی تھی آس انڈے تھا اور نورے کی تیلویں سالگیرہ بھی جو اس کو یاد بھی نہیں تھی تہمینہ خیام کو چھٹکے سے سارا فورم بتا چکی تھی جو خیام کے لیے خاصا اکورٹ تھا مگر آخر حکم تھا اور اسی میں اس کی شرط بھی پوری ہو جاتی تو وہ راضی ہو گیا نورے مو کھولے شدیر ہانی سے اس پھولوں سے سجے ہٹ کو دیکھ رہی تھی خیام نے اپنی شرط بھی پوری کرنی تھی مگر اس کی برڈے پر ہی وہ اسے سمندر لے آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا ہیپی برڈے پرنسز خیام نے ہولے سے جھکے اس کے کان میں کہا جو ریڈ فروگ میں نازو سی گلاب کی کلی لگ رہی تھی یہ سب کچھ تہمینہ دورانی کا پلان تھا جسے خیام نے ترتیب دیا وہ دونوں اس وقت ہٹ پر اکیلے تھے تھینکیو خیام نورے خوشی سے پلٹی بھی جانی کا بائیں گی وہ بے چین ہوئی وہ آ رہی ہیں آؤ میرے ساتھ سنسیٹ دیکھتے ہیں وہ اپنا بچتا ہوا موبائل چھوڑ کر اس سے لے کر باہر آ گیا بزرگ کرتا ہوں اسے کوئی خلش سی اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی یہ کتنی پاک مصوم سادہ انچ ہوئی ہے اور میں موم نے کتنی زیادی کر دی اس کے ساتھ وہ ملال میں گھر گیا چلے نہ آگے تک میرے ساتھ نورے نے اس کا ہاتھ کھینچا تمہاری ڈریس خراب ہو جائے گی آپ اولاد دیجئے گا وہ شوخی سے بولی خیام نے گہری مسکرہات سے سے دیکھا سب لوٹ لو تم مطلب وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی مطلب یہ خیام نے چھوڑ کر اس پہ پانی چالا اور بیٹ آپ دیکھیں نورے مقابلے پر اتر آئی وہ خیام کو پانی سے بھگو رہی تھی اسے اچھا لگنے لگا تھا نورے سے ہارنا وہ دونوں لہروں کے سنگ کھیر رہے تھے تہمینہ دورانی ہٹ پر پہنچ چکی تھی اور انہیں ہستہ کھیلتا دے کے خوش ہو رہی تھی وہ لوگ خوب انجوئے کر کے رات بارہ بجے گھر پہنچے تھے بچی کی نینہ کھلے بہت تھک گئی ہے میری گھڑیا تہمینہ نے آسا سے کہا کہا کہیں ان کی آواز سے ہی نہ اٹھ جاتی وہ میں خیام ہچکی چانے لگا ہاں تم بھئی شہر ہو اس کے چلو اٹھاؤ وہ بس ضد تھی خیام نے اپنے مضبوط واضحوں میں نورے کا نازک وجود اٹھایا اسے لگا گویا کوئی پھول اٹھا لیا ہو اس نے اتنا مہک رہی تھی وہ سلیپنگ بیوٹی وہ ایسا سے اوپر اس کے کمرے تک لائے ملازم کی مدد سے کمرہ کھولا تم جاؤ اب خیام نے ملازم کو ٹالا اسے بیٹ پلٹ آکھ اس کی اوپر چادر صحیح کی مگر دل کی دھک دک ہونے دھک دک صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی نورے نے قسم ساک کرور لی اب اس کا پورا چہرہ خیام کی آگے تھا وہ اس پر جھکا ہوا تھا نورے کے انابی لبوں پہ اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں یہ تمہاری ہے خیام شوہر ہو تم اس کے دل و دماغ میں کئی آوازیں گونجنے لگی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لبوں پہ جھک گیا خیام اسے باہر سے ماں کی آواز سنائے دی وہ جو لبوں کو چھونے ہی لگا تھا یک دم ہوش میں آیا جی ماما وہ فوراں باہر آیا خیام وہ رو رہی تھی خیام آغا جان وہ باپ کا بتا کے پھر رونے لگی خیام کو افسوس ہوا کہ اس نے ماں کو گلے سے لگایا ابھی فردوس کا فون آیا ہے کچھ دیر پہلے وہ لوگ صبح تدفین کا بہو رہے ہیں تم فوراں ٹگٹس کروا رات میں ہی نکلنا ہے اسلام آباد صبح تک ماں سہرہ جائیں گے وہ بہت بے جین تھی ریلیکس ماما میں سب کر لوں گا اب نورے کو اٹھائیں میں کرتا ہوں تیاری وہ انہیں حوصلہ دیکھ کے کمرے کی طرف بڑھا اس نے فوراں ہی ٹگٹس کروا لی تھی وہ لوگ اس وقت پلین میں مجود تھے اس کی ایک طرف ماں دوسری طرف اس کی چھوٹی سی بیوی بیٹھی تھی دونوں کی آنکھیں وقفے وقفے سے بھیگ رہی تھی خیام نے آپ نے تو کہا تھا دادا جی ہمارے پاس آئیں گے نورے سسکی ہاں میری جان مگر وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں وہ اچھی جگہ ہیں آپ ایسے رو نہیں ان کو تکلیف ہوگی خیام نے اپنی طرف سے اسے حوصلہ دیا وہ اسے سے زیادہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا خود وہ بھی اداستہ نانا جی کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کا بہتری حصہ گزارا تھا ان کی شفیق شخصیت آج بھی ان کے ذہن میں نقش تھی وہ لوگ رات کے تین بجس ناوات ایرپورٹ پر تھے یہاں سے بزریہ کار ڈریکٹر مہنسیرہ جا رہے تھے یہاں پر بزریہ کا جا رہے تھے رکنے کا وقت نہیں تھا وہاں جا کے سائے اندظامات خیام کو ہی دیکھنے تھے اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی وہ بیہا کو بتانے کا خیال نہیں آئے اس نے صرف ولید کو میسج پر آفیس کے ذمہ داریاں سمجھا دی صبح فجر کے بعد تکین کی گئی تھی خوادین اندر تھی وہ قبرسان سے آ کر رومے جانے لگا اسے شدید حکر محسوس ہو رہے تھی وہ رومے آیا تو نورے بیٹ پر بیٹی رو رہی تھی نورے وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا کیا ہوا جان وہ بے قرار ہو رہا تھا اس کا بھیگا چہرہ دے کر ماما بابا بھی چلے گے ماما بابا بھی چلے گے دادا جی بھی چلے گے مجھے چھوڑ کر وہ ہاتھوں کو مو پر رکھ کر بلک روٹھی میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہارے پاس میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں اس نے نورے کو بینچ کے گلے لگایا اسے اس کی اس طرح رونے سے تکلیف ہو رہی تھی وہ تو ہستی ہوئی اسے تنگ کرتی ہوئی اسے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی بس خیام نے اسے اپنایت کا احساس دیا اس کے بالوں پہ بوسا دیا تاک کہ وہ پرسگون ہو جائے پکا وعدہ نورے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا بلکل پکا میری ماں وہ ہس کر پھر آدھا حصہ ضبط کر گیا فبیحہ موبائل ہاتھ ملی کسی گہری سوچ میں تھی میں ہم آپ کے لئے کوفی لاؤں پین اے اندر جھاکا نو وہ یک لفظی جواب دے کر پھر موبائل کو گھو رہی تھی ولید سے اسے خیام کے جانے کی تلہ مل چکی تھی پہلے وہ ولید کو سب خبریں دیتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ وہ اللہ علم تھی اس نے کرسی کے پرس سے سر ٹکا دیا ایک گرم کترہ اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کان کی لہو میں جذب ہو گیا تھا سوئیم تاکہ وہ لوگ وہی رہے مگر اب مزید ہینا ممکن نہیں تھا خیام کا کام نورے کی پڑھائے سب دیکھنا تھا یوں بھی جانے والا جا چکا تھا رسومات ہی رہ گئی تھی تو وہ نورے کی خالہ اور ان کے شوہر پوری کی کرنے کے لیے مجود تھے انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا بیٹا چلیس میں تک نورے کو یہی رہنے دو ہم خود اس سے کراچی چھوڑ چھوڑنے آ جائیں گے فردوس نے فردوس نے کہا اس سے پہلے کہ تہمینہ کچھ کہتی خیام بول پڑا نہیں یہ ساتھ ہی جائے کس کی پڑھائی کا ہر جوگا ابھی تو سکور سٹارٹ ہوا ہے نورے کا موہ بن گیا وہ رکنا چاہ رہی تھی مگر خیام نے پرواہ نہ کی اچھا بیٹا جیسے آپ کی مرضی فردوس چھک ہو گئی آگے ان کا دماغ تھا نورے کا شوہر اس کا مالک آنٹی آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئے ہمارے سارے ہیں موسٹ ویلکم مگر نورے یہاں نہیں رہے گی میں بعد میں خود لے آؤں گا اسے چھوڑیوں میں اس نے برے 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 موہ بناتی نورے کو دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی ورنہ وہ کبھی نورے کو خود سے الگ نہ کرتا گوڈ مارننگ فبیہا اس کے سامنے سٹائل سے ہاتھ پاندے کھڑی تھی خیام نے فائل سے نظریں ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھا کیسی ہو اس نے مسکرا کر پوچھا ویسے ہی مگر آپ کچھ بدل سے گئے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چب ہو گئی یو آر رائٹ فبی وہ انکار نہیں کر سکا اور پھر سے فائل میں لگ گیا سوری نانا جی وہ مسئلہ تک تیار کرنے لگے اس سے خیام کے قریب رہنا تھا تھانکس بیٹھو خیام نے اس بار فائل سائٹ پر کر کے پوری توجہ اس سے دی سب بہت اچانک ہوا میں بتا نہیں سکا تمہیں خیام نے ساری روہدارت اس کے گوشہ گزار کی وہ وہی ہیں فبیہ نے نام لینے سے گریس کیا نئی سال آیا ہوں وہ لوگ تو روک رہے تھے میں نے منع کر دیا خیام نے بے خیالی میں سچ اگل دیا اوہ اتنی اہم ہو گی ہے وہ فبیہ نے اسے پہ کابو کر کے پوچھا کیا سننا چاہتی ہو سچ ہی ہیں جھوٹ خیام کا اندازہ تھا کہ اس کی خیام کو اندازہ تھا اس کی جلن کا ہاں جھوٹ ہی کہہ دو ابھی ابھی تو سر سنا ہے وہ تنظیہ حس حسی حس دی تو سنو خیام نے سیر سے سرٹکا کر دونوں ہاتھ اپس میں ملا دیئے وہ میری لئے بلکل اہم نہیں مجھے اس میں کوئی دلجلسی نہیں نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں خیام کے جھوٹ کے پیچھے چھپا سچ اس کا چہرہ دعا کر گیا کہاں رہ گئے تھے آپ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا اس کی تفتیش شروع ہو گئی نور کمر پر ہاتھ کائے موہ بنایا اس کی متذر تھی آفیس میں کام زیادہ تھا بابا وہ مسکرانے لگا ہسی نہیں وہ نراز ہو رہی تھی اچھا میری ماں وہ سنجیدہ ہو گیا ایک تو مجھے اٹھا کے لیا ایک خالہ کے پاس رکنے نہیں دیا اور کوئی دکھ گھوماتے بھی نہیں آفیس میں رہتے ہیں ہر وقت اس کے پاس شغائط کا ٹھیڑ تھا اتنی کمپلینز کیا کرنا ہے چلو بتاؤ کیا کرنا ہے چلو بتاؤ مجھے وہ اسے نراز نہیں دیکھ سکا میری ہونورک میں ہیلپ کریں پھر مجھے آئس کم کھلائیں اور کل آم مجھے سکول سے پک کرنے آئیں گے بس اس نے کام سادر کیے اور کچھ خیام نے اسے آنکھوں میں جذب کیا کالی شلوار کمیز میں ڈبٹے اور اس کے دودھیا رنگت و نیلی آنکھیں عجیب کشش جگہ آ رہی تھی خیام کا دل اس کے ہونٹوں میں ابھی تک کٹکا ہوا تھا وہ دورا بوسا وہ اس کے گلے لگ کر جب روئی اس وقت کا لمس اسے ملنے سے پہلے میں نے یارہ الگ الگ پولوں کو سونگا مگر پہلی بار گلے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو کروڑوں پولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دار ہے خیام کو کبھی کبھی کے پڑے ہوئے کچھ جملے یاد آئے وہ بے ساختہ مسکرہ دیا چلیں اب کہاں وہ خوشبو دنیا میں واپس آیا ہور کرنے وہ تپی اچھا میری ماں وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا یا ہو نورے خوشی سے اچھلیم کوپی پہ اس کے ہاتھ چاہ رہے تھے اور زبان نورے کو سمجھا رہی تھی میں اس کے کچھ چپٹر تھے جو وہ نورے کو سمجھا رہا تھا وہ دونے سے وقت نورے کے بیٹ پیس کا بیگ اور بکس پھلائے بیٹے تھے خیام آفیس سے آگر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز مگر نورے کی خاطر وہ سب کچھ پس سے پوش ڈال کر اس کا ہورک کروا رہا تھا تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو وہ مسکرہ دی گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا نورے کو دل سے قسلین کرنے لگا تھا رات کا فسو ہاتھ طرف چھا رہا تھا وہ اسی طرح سے نورے کو کام کروانے میں مسروح تھا مگر نورے کا دھیان اس کی بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے اس کی کوپی پر چڑ رہا تھا مردانہ روحے سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ نورے کا دیر حلقورے لینے لگا وہ بلغوت کے سالوں میں تھی یہ کچھی عمر پکے وار کر جاتی ہے اکثر اس کے دل پر بھی کوئی واردات دستک دینے لگی جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ گیا ہے اس کے ہاتھ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا اسے ہر وقت خیام کا انجزار رہتا اس کے آفیس سے آتے ہی وہ کھل جاتی تھی اسے اس کے ساتھ گزرا وقت سب سے بھلا لگتا وہ دھیمے سے مسکرار رہی تھی حرارت سانسوں میں بستی حرارت سانسوں میں بستی خیام نے اسے کھویا دیکھ جھٹکی بچائی آہاں جی سمجھ آگئی اب آپ جائیں وہ گھبرا گئی جیسے چوری پکڑی کی ہو میں اکیلا جاؤں اور آئسکریم خیام نے اسے یاد دلائے نہیں وہ کل کھا لیں گے اب بھی مجھے سونا ہے وہ اسے بگا رہی تھی تاکہ اسی کو سو سکے تب یہ تو ٹھیک ہے نا خیام نے اس کا ماتھا چھوا کہ بیٹے بیٹے سے کیا ہو گیا نورے کو پہلی بار اس کا لمسی اور انداز کا لگا یوں جیسے آج پہلی بار خیام نے اسے چھوا وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا مگر نورے اپنے کمرے میں بچین سی تھی اس کے پیڑ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی ابھی تو اسے خیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا بس اسے وہم سا ہوا کہ وہ اس کا ہے اس کے پاس ہی رہے گا ہمیشہ وہ سوچتے سوچتے بلاخر سو گئی ٹھیک ہے ٹھیک سے ناشتہ کرو نورے کس بات کی جلدی ہے تیمینہ نے اسے ٹوکر جو جلدی جلدی جوس پی رہی تھی بس بھی جان وہ ٹیسٹ ہے آج اور میں آج واپس ان کے ساتھ آوں گی ڈرائیور کو مت بھیجئے گا نورے نے ہونٹ کٹے اچھا اچھا جاؤ تیمینہ نے مسکراکہ سے رقصت کیا وہ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رک گئی او مائی گاڈ نورے اس کی کلاس میڈز نے خیام کو آف ٹائم میں کارس اترتے دیکھ کر پوچھا اس کی ہنڈسم پرسنیلٹی سب کل انچا رہی تھی نو نو ایکچلی میرے کزن ہیں وہ فخر سے بولی واو یار لکی ہاں کاشا نہیں اسے کندہ مارا تو شرما گی ہیلو گرلز خیام نے قریب آکے گوگلز اتارے اور لڑکیوں کی جھرمت میں کھڑی نورے کو کچھ شوق نظروں سے دیکھا ہائے سر ہساب ایک ساتھ انچی سوروں میں ہسی سر ریلی یو کن کال می برو خیام نے ان کی فلٹ انداز کو بھام کے ہس کر کہا یہ آج کل کی بچیاں بھی اس نے دل میں سوچا کہ یہ سات کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد تو بولڈ ہیں نورے ان سب کے بیچ بہت مسئوم لگ رہی تھی نورے نے کبھی بتایا نہیں اس کے ایک کزن بھی ہیں اور وہ بھی اتنے ہینڈسوم اکاشا کی بات کے آگے پائزان نے ٹکارا ٹکرا لگایا وہ سب کے سب بہت تیز تھی خیام کو اندازہ ہو گیا نورے چپ چپ کھڑی بس سن رہی تھی اسے دل ہی دل میں ہسی آ رہی تھی کزن بس خیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرح متوجہ ہوا ایکچلی میں اس کا شہر ہوں ہم دونوں نکاح شدہ ہم دہی علاقے سے ہیں اور بچپن کی شادی میں یقین رکھتے ہیں بس اسی وجہ سے خیام نے ان کے چھکے چھڑاتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا وہ سب مو کھولے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی وہ آگئی خیام کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگا یوں بھی زندگی آج کل عجیب رنگ دکھا رہی تھی سر کو ہاتھوں سے دباتی گہری سوچ میں تھی اتنے سالوں کا رشتہ ہے ہمارا خیام اور تمہیں اتنی سانی سے کسی اور کو درمیان میں لے آئے وہ تصور میں اس سے مخاطب تھی میں ایسے تو تمہیں کسی کا نہیں دوں گی میں ایک بچی سے ہار نہیں مان سکتی خیام دورانی فبیحہ نے بالوں کو نوچہ احساس شکست اس سے اندر سے کھا رہا تھا وہ دونوں گاڑی میں چپ چاپ تھے جو بات چار سال بعد کھلنی تھی خیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا نورے کیا سوچ رہی ہوگی اسے فکر ہوئی مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا آپ میرے میرے شوہر ہیں نورے کا چہرہ شدت شوق سے تک سرخ ہو رہا تھا خیام نے یکدم گاڑی رکی ہاں تمہیں پسند نہیں میں اچھا موقع تھا نورے کی دل کی بات جانے کا اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب ختم کر دوں گا وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا شوہر کیا ہوتا ہے خیام نورے نے اسے سے سوال کیا خیام حیرانی اسے دیکھ رہا تھا بتائیں پہلے شوہر کیا ہوتا ہے شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے آپ کی امی کے اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا اور نورے نے مزید پوچھا اور وہ آپ کا پہلے دولہ بنتا ہے پھر آپ کو اپنے سا لے جاتا ہے جیسے آپ مجھے لے آئیں اس کی آنکھوں میں چمکتی ہاں اور بتائیں وہ اسے ایسے شوق سے سن رہی تھی جیسے کوئی ایڈوینچر سٹوری ہو اور پھر وہ آپ کا خیار رکھتا ہے جیسے آپ رکھتے ہیں نورے جلی جلی سے بولی مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا غصہ بھی کرتا ہے خیام نے اسے جرائیا آپ تو برکل نہیں کرتے آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں وہ بہت مزے سے بولی خیام کا کہکہ بلند ہوا اچھا اور میں مطلب تمہ جلی سے بول پڑی اور اگر میں یہ سب نہ کروں تم سے باتیں تمہارا خیال یہ گھمانا پھرانا آسکن پھرانا پھر خیام اس کی ذہنی ستا جانش نے لگا تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں وہ ڈٹ گئی تمہیں کیا پتہ چھائی کا ابھی بچی ہو خیام نے اسے چھڑک دیا وہ جانتا تھا وہ کتنا پانی میں ہے نہیں آپ اچھے ہیں بس نورے رو پڑی ارے خیام کوئی شرمندگی ہوئی اس کی وجہ سے رو رہی تھی نورے میری جان مجھے اچھا مت سمجھو بہت برا ہوں میں اچھی صرف تم ہو خیام نے اسے گلے سے لگا لیا وہ اس کے سینے کی محق میں کھور ہی تھی اتنی جانت سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی ادھر خیام اس کی نئے جذب اور اندرونی اور ظاہری جسمائی تبدیل سے لا علم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا بی جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا وہ سمجھا رہا تھا جی جی وہ اس کی باہوں میں ہی تھی میں نہیں رو رہی اب وہ جلی سے الگ ہوئی چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اچھا خیام نے دھیمے سے کہا اس کے جسم اور بالوں کی نمراہ نے کچھ دیر کے لیے خیام کو بھی اپنی اثر میں لے لیا اس کی مکھانے چلتے ہیں اب اس نے فورا گاڑی کا محول بدلا نورے دوسری طرف کر گئی کہیں وہ اس کے چہرے پر محبت کے رنگ نہ پڑ لے تین بجے کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے خیام کوئی بات کہے بغیر اپنے روم میں گز گیا یہی حال نورے کا تھا ان کے ایک سنا ان سنا کہا سا رشتہ پوٹ پڑا تھا حقیقت اتنی حسین ہوتی ہے یہ نورے کو آج پتا چلا تھا وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی خیام نے اسے تابعیس سے مقتارف کروا دیا تحمینا کو ملازم سے ان دونوں کی آنے کی خبر مل گی تھی نورے نے سر لیا نورے تو بھی جان کی اگوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گی تھی ان کے سمجھانے بتانے پیس نے بھرپور عمل کیا اب وہ اب بلغوت کے حدود میں داخل ہو چکی تھی اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے رہنے کے انداز بدلنے لگے تھی اور خیام پہ فبی نے اپنے آئیڈیا پہ اس کی تاہیت چاہی اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند آئی خیام نے خرشہ ذائق کیا تو تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا پھر تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان جائے فبیحہ کا انداز کچھ روٹ تھا اوکی ریلیکس یہ بات کی باتیں ملوا دوں گا تمہیں وہ کسی کو بری نہیں لگتی تمہیں بھی نہیں لگے گی خیام مسکرہ دیا تو فبیحہ بھی مسکرہ ہٹھ لبو پر لے آئی فبیحہ نے سر سے پاؤں تاک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے تھی کچھ لمحے کے لیے تو فبیح بولتی بند ہوگی وہ واقعی بہت سادہ اور مسئول تھی ہیلو فبیحہ نے جان دا سے مسکرہ کے ساتھ کہا ہیلو آہ فبیح نورے آنٹی کہتے کہتے رک گئی خیام نے اسے ملاقع سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے فبیح بولے کیسی ہو نورے بہت شوق تھا تم سے ملنے کا فبیح ایکسائیمنٹ سے بولی کیوں نورے نے مسومس سے پوچھا خیام اور فبیح کی ایک ساتھ ہسی چھوٹی کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو اس لیے خیام نے اسے چھیڑا مگر نورے کا موہ بن گے اسے خیام اور فبیح ایسے حسنہ برا لگا وہ بینہ کوئی بات کی ہے ٹیبل پر جا کے بیٹھ گئی وہ تینوں اس وقت دور دریا پر تھے خیام نے ہائی کی کے لیے ٹیبل بک کرا لی تھی کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی اس سے کیا ہوا فبیح نے خیام سے پوچھا کچھ نہیں آو بیٹھو وہ جلی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہیں وہ نراز نہ ہو مگر فبیح نراز ہو چکی تھی وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا اب تمہیں کیا ہوا خیام نے پوچھا نتھنگ فبیح نے یک لفظی جواب دیا نورے ان دونوں کو اگنور کی اٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی شام کے رنگ کا اکس اس کے چہرے پر پڑتا تو لگتا کوئی پینچنگ ہے خیام اسے ہی دیکھ رہا تھا آرڈر کریں فبیح نے اسے مخاطب کیا ہم وہ سمل کے بیٹھا نورے فبیح میری بہت اچھی دوست اوفیس میں بھی سات کام کرتی ہے خیام نے تارف کا سلسلہ آگے بڑھائے اچھا نورے نے سر حالایا مگر در حقیقت اسے اس فبیح اور ملاقات میں کوئی دنجبسی نہیں تھی وہ بہت مسفٹ محسوس کر رہی تھی گھر چلے اس نے خیام سے کہا ہے اتنی جلدی ابھی تو آئے باتیں کرتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے وہ بس سوری اچھا چلتے ہیں تھوڑا رکو خیام نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دباؤ دیا خوبیح خموشی سے سار تماشا دیکھ رہی تھی اسے بہت انسلٹ محسوس ہوئی اور یہ بات خیام جانتا تھا وہ دو خواتین کے موٹ ایک ساتھ چہلنے پر مجبور تھا ایک طرح بی بی دوسری طرح مشوق اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کیا ضرورت ہی ملوانے کی نورے ابھی بچی تھی وہ کیا سمجھتی اس ملاقات کا مقصد خیام نے معذرت کی تیزی سے اپنا پرس اٹھا اٹھا کے نورے کو دیکھتی ہوئی نکل گئی خیام کو افسوس ہو رہا تھا نورے یہ کیا طریقہ تھا اسے غصہ آیا کیا ہوا نورے نہ سمجھ اسے دیکھ رہی تھی آپ کو تمیز نہیں ہے کسی سے ملتے ہیں تو نے دیکھ دی وہ گاڑی میں کان پکڑا بیٹھا تھا بس خیام نے مسومیہ سے کہا جی بس اور اب مجھے اسکم کھانی ہے نورے پھیل گئی کوئی اسکم نہیں ملے گی گھر چلو سیدھا خیام نے اسے سیدھا کیا اور گھر میں یہ بات نہیں بتانی ہو کہ پارٹنر نورے نے مسکرات اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جس سے خیام نے دبا لیا نورے کی پشانی پہ ارک چمکنے لگا وہ خیام کی اتنی سی قربت پہ ہی پگلنے لگتی تھی مجھے وہ اچھی نہیں لگی نورے نے آہستہ سے کہا کون خیام نے ایک ہاتھ سے مور کٹا دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا نورے نے سر جھگا کہا خیام نے بے ساختہ اسے دیکھا وہ میری بہت اچھی دوست ہے نورے خیام نے اسے سمجھایا بس مجھے نہیں پسند آئی وہ اور آپ اس کے ساتھ مل کر ہسے بھی میرا مزاق ارادہ رہے فبی کے لیے بس اتنا ہی وہ خوش ہو گئی شاک فبیح اپنے خالہ ذات کو گھر میں پا کر خوشی سے چہک گئی نورے کے ہاتھوں کوئی انسل کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا شاک نے اسے چھیڑا جب اس نے رشتے سے انکار کیا تھا مگر برحال خون کے رشتے کہاں چھوڑتے ہیں تم کا بھائی کب تک وہ فبیح نے آگے بڑھ کر اسے حق کیا ابھی ایک گھنڈے پہلے ہی تو پتا چلا کہ تم باہی رو خالہ سے بات ہو گی تھی وہ بھی رستے میں ہیں ملازم نے کمریا دکھا دیا تھا میں تو ہوتل میں رکھتا کیوں رکھتے ہوتل میں فبیح نے اسے بیچ میں رکھا مجھے لگا تمہیں پسند نہ آئے نام میرا یہاں رہنا شارک نے صاف گوئی دکھائی کم آن شارک ہم کزنز ہیں اور پھر اچھے دوست بھی شارک اسے نکار کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پسند نہیں سمجھ گیا اب کچھ کھائیں ہنگری یار شارک نے باس میٹ دی وہ ایسا ہی تھا سادھا اور سلجا ہوا ایک کانفرس کے سسلے میں آشر کل پاکستان آیا ہوا تھا اور اپنا ایک خیراتی حسابتال بھی پاکستان میں کھو رکھا تھا جسے فبیحہ کی خالہ ہی دیکھتی تھی نجف لکھانی تنفن کرتی گھر میں داخل ہوئی مگر بھانجے بنظر پڑتے ان کے فیس ایکسپریشن بدل گئے ہیلو آنٹی شاک نے جوس کا گلاس رکھا خالہ سے اٹھ کر ملا ہائی بیٹا سوری میں لیٹ ہو گئی وہ شرمندہ ہوئی اور تیز نظروں سے فبیحہ کو دیکھا جو مزے سے جوس پی رہی تھی کوئی بات نہیں فبیحہ نے اچھی کمپنی دے دیا آپ فریش ہو جائیں بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں فبیحہ ان کے غصے اور تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی وہ یقین ان کلپ کی ان خواتین سے مل کر آ رہی تھی جنہیں فیام کے نکاح کے خبر تھی وہ اس رییکشن کے لیے تیار تھی آپ فریش ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں فبیحہ نے ماں کو پر سکون رہنے کا کہا وہ اسے گھور کر رہ گئی خیام نے کرتے کی آستین اوپر چھاکے پلاو کی نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین اوپر چھاکے لی رات کا چھڑا داداد جی کہتے تھے اپنی چیز کو نظر نہیں لگتی اس نے مسئولیہ سے کہا خیام کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکھا اس پورے جملے میں سب سے بھاری دو لفظ اپنی چیز تھے تہمینہ اس کی گہرائی پہ اشش کر رہی تھی انہوں نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا خیام نے مسکرا کر سر مزید جکا لیا آج تو محفظ نہیں جاؤ گی بلکہ اب کبھی نہیں جاؤ گی نجف نے اسے صبح ہی صبح گھیر لیا تو آپ کو پتہ چل گیا فبیہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا وہ غصے سے لال پلی ہو رہی تھی اس نے مجبوری میں کیا ہے سب مرد اور مجبور وہ ہس پڑی مجھے اور اس سے فرق نہیں پڑتا اور یہ معاملہ میرا ہے تم وہ کچھ کہتے کہتے روک گئی شاک سیڑھیوں ترتا نیچے آ رہا تھا فبیحہ نے بھی سب کا سانس لیا کہاں بیزی ہو اس سے خیام کا میسج ملا یاد آگئی فبیحہ نے تنس کیا اب ایسی بھی بات نہیں ہے یار دوست ہو تم ہو جاتا ہاں اچھا ہے وہ نورے کیسی ہے فبیحہ نے بات بدلی وہ بھی اچھی ہے لون میں ہے خیام نورے کے ذکر پر خود با خود مسکرات یہ اس کی رات والی بات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی اوکی سنو میں ایک فرنڈز گیترنگ رکھ رہی ہوں شاک کے لیے لازمی آجانا اور کیلے پریس فبیحہ نے ہولے سے کہا خیام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ اب اس کے کہیں جانے سے نورے اپسٹ ہو جاتی تھی وہ گیترنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب تہمینہ پرشانی سے کمرے میں آئی خیام وہ کافی پرشان تھی کیا ہوا مہم خیام نے پوچھا نورے کو دیکھو ذرا وہ بول کمرے سے نکلی تو سب چھوڑ کے پیچھے گیا نورے اپنے کمرے میں غنونکی کے آلم میں تھی اس کا جسم شدید ہو رہا تو اوفیس تو تیز بخار ہے ہسپٹل لے جانا پڑے گا خیام نے اسے گود میں اٹھایا تہمینہ نے گاڑی نکلوائی وہ لوگ وقضائیں کیے بغیر حضرت بھاگ اس کا موبائل بچ بچ کے پاغل ہو رہا تھا ہیلو اس نے جلدی سے کہا ہیلو خیام کہاں رہ گئے سب پوچھ رہے ہیں فبیحہ کی نراسی آواز زبری سوری آئی کانٹ کم نورے ہسپٹل میں ہے سوری تھی موم آپ گھر جائے میں یہی ہوں خیام نے سیچویشن سنبھالتے ہی تہمینہ کو کہا نہیں میں ابھی یہی ہوں تم جاؤ کہیں جا رہے تھے شاید انہیں یاد آیا ہاں وہ سب دوستوں کی گیادرنگ تھی مگر خیر نہیں نہیں تم جاؤ ریلیکس کرو وہ بھی سوری ہے میں ہوں یہاں پھر تم آ جانا انہوں نے سولیت سے بات کی اس کا دل تو نہیں تھا مگر دوستوں کے شپیہ بھی بڑھنے لگے تھے سو وہ ملنے چل دیا شکر خیام تم نے ہمیں بھی ٹائم دیا ہوتل میں دیکھتے ہی سارے دوستوں نے خوشی کنارہ لگائے فبیحہ کہ سب دوستوں سے مل کر اچھا لگ رہا تھا اور خیام تو ویسے بھی سپیشل تھا فارس کو دیکھ کر خیام کو کچھ مو ضرور بنا وہ کولیش ٹائم سے اسے دوستی کے لحاظ میں برداشت کر رہا تھا اس کی حرکت اور باتیں کسی کو نہیں بھاتی تھی میں گائز میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک کڑز پارٹی ارینج کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کی سالگیرہ کے لئے تم لوگ پہی آنا ریحان نے سب کو دعوت دی اور خیام تم اس بچی کو بھی لے آنا فارس فورم بول پڑ فبیحہ کی حسی بچی سن کے نکل یہ سب نہیں مائنی خیز ہسی ہسنے لگے کون بچی خیام نے سب کو چھوڑ کر فارس کے طرف جہرانہ رکھ کی وہ تمہاری بچی آئی میں یور کزن خیام نے دان چبا کر اسے دیکھا تو بولا بچی پلس کزن بتمیزی سے بولا مگر اس بار خیام نے مکہ خیام دھڑا فبیحہ درکے سے دیکھ رہی تھی اسے اتنے تیش میں آج تا کسی نے نہیں دیکھا تھا فارس اپنا ٹوٹا جبرا لے کر گر پڑا وہ رستے میں تھا جب اسے فبیحہ کی کول ملی خیام تم ٹھیک ہو تم اس بغیرد انسان کی بات پر حس تھی زور سے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا تین گھنٹے بعد اسے ہو شای تھا آنکھے کھلتے خیام کا جازب چہرہ سے نظر آیا وہ نکاحت سے مسکرہ دی کیسی ہو میری جان وہ محبس نورے پر جھکا جھک گیا درد ہو رہا ہے جسم میں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی ابھی ٹھیک ہو جائے گا دعا سے ہمت رکھو خیام نے اس کا ماتھا چوما آپ نرس نے چینج کرتے ہوئے سے دیکھ جھکتے ہوئے پوچھا میں ان کا ہزبنڈ ہو آپ کارنلی اپنا کام کریں خیام نے ٹکا سا جواب دیا تو نرس مک کھولے باہر چلے گی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے خیام نورے کی آواز دیمی تھی لہجہ ٹوٹ رہا تھا بولو میں سن رہا ہوں خیام نے خود کو اس کے قریب کیا مجھے آپ مجھے اب اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ آپ کی دوست ہے اچھا اور خیام نے اچھرانی سے اس کی بات سنی آپ کا گھر بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا ہے کیا نورے نے بول کہ جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا خیام کے کندوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا وہ اس سفر میں اکیلا نہیں تھا وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا وہ کبھی اس کی نا پسندیدہ تھی یہ دل کی بازییں بھی چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا اس نے گرمجوشی سے بقاعدہ ظہار محبت کیا نورے کی دھڑکنیں اتل پتل ہو رہی تھی قریب کیا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا وہ اچھا محسوس کرنے لگی بیمار کو قرار آگیا تھا کئی دیواریں آج گل چکی اب کچھ ان کہیں باقی نہیں رہی تھی وہ دونوں مسکرائج آ رہے تھے خیام نے خود کو ٹین ایج میں محسوس کیا پہلا پہلا پیار والی فیلنگز اور نورے یک دم بڑی ہو گئی تھی سمجھ دار گہری وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے مگر ڈاکٹرز کمزوری ہو گئی تہمینہ سے بقیادہ ٹھونس رہی تھی آج اس کا بوڑکا لاس پیپر تھا وہ جلز جلز جا کے گھر واپس آنا چاہتی تھی کیونکہ خیام نے آٹنگ کا پلانٹ نہ رکھا تھا اور اسے شوپنگ بھی کروانی تھی خیام کی کال پہ اجلت بھری آواز عبری ہاں بولو ڈیئر بیہا کا لہجہ کھنکھناتا ہوا تھا یار تم سینٹر سے نورے کو پک کر شوپنگ کروا دو میں نے اسے آٹنگ کا پرومیس کیا تھا مگر مشکل لگ رہا ہے ضرور ضروری شوپنگ ہے تم کروا دو باقی گھومانے کا میں دیکھ لوں گا ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مول میں وہ سینٹر پر بیٹ کر ہی ہوگی میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جائے ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا اوکی اوکی ریلیکس آئی ویل آدھا ہوا کرے گا فبیہ نے تنزیہ کہا تو مسکرہ دیا اوکی میں سینٹ کرتا ہوں خیام کو ڈر تھا دیر زیادہ نہ ہو موری کی پرشانی اسے برداشت نہیں تھی مگر سب سے بڑی پرشانی کو خود کو اس کے پاس بھیج رہا تھا وہ تکی ماندی شوپنگ سے واپس آگا صبح پر آرے تیچھی لیٹی تھی جب مسٹر نجف لکھانی پاس جلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھ کی آگئی اپنے بیوی کو شوپنگ کروا کے اس کا لہجہ تنزیہ تھا وہ بچی ہے کل وہ بڑی ہو جائے اور تم بوری وہ بھی جتاتے ہوئے بولی بیٹی کی یہ خواری ان کے لیے ناقابل پرداشت تھی وہ اسے سیٹل دیکھنا چاہتی تھی مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا میری جان انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا فبیہ کا فون بجا تا شارک کی کول تھی اس وقت حیران ہوئی نجف بھی بھانجر کی کول پر الرٹ ہوئی کیسی مگر صرف میری لیے آ رہے ہو تو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا میں خیام سے نکاح کر رہی ہوں اس نے شاہ کو سناتے ہوئے مام پہ بم کھوڑا وہ لیڈ نائٹ گھر میں داخل ہوا اور حساب توقع نورے کو اپنا مندزر پایا آپ آئے کیوں نہیں مول وہ نراز مجھے اسے نہیں بیجنا چاہی تھا مگر میں نے سوچا کہ تم دونوں وقت ساتھ گزار لو تو بس وہ کچھ خجل سا ہو رہا تھا اس بات پہ خوش وقت کیا خیام اب تو ساری زندگی اسی کے سار رہنا ہے نورے کی آواز بھرا گئی اور رخ مور کے آنسو چھپانے لگی میری جان خیام اکدام اس کے سامنے آیا تم نے ہی ہوسرا دیا تھا تم ہی ٹوٹ رہی ہو اب اس کے لبوں پہ جھکا نورے نے اپنے لب اس کے مزید قریب کر دی اس کے قربت ہی اس بے قراری کا سارا حل تھی میں سب ٹھیک کر دوں گا کیسے کسے پتہ نہیں مگر کر دوں کیسے پتہ نہیں مگر کر دوں گا خیام نے اس کے گردن اپنی پناہیں مضبوط کی تو وہ بھی سمٹ گئی میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں تم تو میری جان ہو خیام اس کر دیا تھام تمہارا ہاتھ بہت دور تک چلیں اب جیت ہو یا بات بہت دور تک چلے دو سال پہلے وہ سبتہ سے چھٹی لے نورے کو گھر لے آیا تھا فیبی سے نراز تھی ابھی تک وہ کسی کی کول رسیب نہیں کر رہا تھا سارا فوکس نورے پہ تھا آج کچھ پرشان ہے نورے کو کل رات کے مقابلے میں کافی چھپ لگ رہا تھا کل تو اظہار ہوا تھا اہدو پیمان باندے گئے تھے اور آج یہ چھپ جب کہ وہ سامنے تھی نورے خیام نے سب چھوڑ کر اسے تھاما اور بیٹ پلو اٹھا کے بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے آن بیٹھا آج تک تک تھا وہ تھگ گیا تھا بہت برے کام کی پھر تو آپ اللہ سے معافی مانگ لے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے نورے نے عقیدت سے کہا اور اس کے برے کاموں کی نویت نہیں سمجھ رہی تھی میں تمہارا شوہر ہوں نورے مگر میں نے کسی اور کو بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا شوہر بنوں گا اب بتاؤ اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے اچھا انسان ہوں وہ میری وجہ سے روئے گی تو میں کیسے اچھا انسان ہوا تم بتاؤ خیام نے اسے دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا کسی سے وعدہ کیا آپ نے اس نیازوں بھانس اٹک رہ گئی ہے یقین کرو میں نہیں جانتا تھا حلال کی لذت اتنی ہے ورنہ کبھی فبیحہ سے حرام کا رشتہ نہیں بناتا اس کے لہجے میں صداقت تھی نور فخر سے دیکھ رہی تھی اس لئے تو کہتی ہوں کہ آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے دادا جی کہتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے نور تم بہت مسلم ہو بہت عظیم ہو شاید اس لئے اللہ نے میرا دل تمہارے جانے پھیر دیا ورنہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا خیام نے مسکراتے ہوئے سے بتایا میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ آ مجھے کبھی نہیں چھوڑیے گا میں فبیحہ کو کچھ نہیں کہوں گی ان کی عزت کروں گی آپ کی گھڑ گل ہوں میں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرات دی خیام اس کی محبت کے بوش تلے دبسہ گیا تھا شارق پاکستان آیا وہا تھا مگر اس نے ہوتل میں کیان کر رکھا تا فبیحہ کو پتا چلا تو اس سے افسوس ہوا بہت روڈ ہوگی تھی اس کے ساتھ کہاں جاری ہو نجول خانی نے اسے تیار دیکھا تو پوچھا شارق سے ملنے اس کے ہوتل ونرمی سے بولین کے چہرے پر خوشی دوڑ شکر ہے تمہیں میرے بھانجے کا خیال آیا اچھا کزن ہے میرا وہ آپ نے اور خالہ نے مل کر سب کو وہ نراز ہوئی شارق کی پسند ہو تم طبی رشتے کی بات ہوئی تھی مگر تمہیں تو دوسری بیوی بننا ہے کسی کی شوق سے بن اور ساری زندگی افسوس کرنا پھر خیام اسے محبت کرتا ہے وہ محبت کرتا تھا اب اس کے حالی جذبات سے ساری سوسیٹی واقف ہے فارس کا واقع مجھے بھی پتا ہے اور اس کی حسین بیوی سے بھی میں مل چکی ہوں خوابوں سے نکل کے حقیقت میں آجاؤ فبیحہ ورنہ بھیانک تب تم سہنی پاؤ گی وہ کہہ رکی نہیں فبیحہ نے پرس اور مبائل سوفے پر پھینکا اپنے خوابوں میرے پاس محض روح ہوتی تو تمہاری روح پر اتفاق کر لیتا مگر میرے پاس ایک جسم بھی ہے تمہارے شانے بازو ہاتھ اور تم تمہارے سینے میں خدا کا گھر اور اس زمین پر ماتھا ٹکتا ہوا میں مجھے یہ سا مطلوب ہیں جن باہوں کا تصور کیے بغیر نہیں آتی ان کی گریف محسوس کیے بغیر زندگی کیسے کر سکتی ہے ان کا نہیں اوف نورے نے بے ساکتہ لب کٹے تصور میں خیام کا بھرپور وجود اور اس کا لمح سے نورے کو گدگدا گیا شوہر کا خیال ہی عورت کو خوشی کرنے کے لئے کافی ہے اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے ہی مجود تھا آپ نورے بکہ تھی خیام نے ہاتھ سے رسالہ اس پر پھینکا یہ کیا سستی بکواس پڑی ہو عمر دیکھی ہے اپنی وہ شدیر غصے میں تھا نورے کو ٹوٹ شرٹ اور جوگرز پہنے وہ کچھ تھکا سا تھا شاید وہ ابھی جم سے لوٹا تھا یہ سب پڑھنے کی تمہاری عمر نہیں ہے میں پندرہ سال کی ہوں نورے نے درتے درتے کہا تم ابھی چھوٹی ہو خیام اسکرائے مگر آپ کی بیوی تو ہوں نورے نے آنکھے پھلائی تو خیام گر بڑھا گیا تو مجھے یہ سب پتہ ہونا چاہیے وہ پوچھ چھچکی تمہیں جو پتانا ہوگا میں خود بتاؤں گا سمجھا دوں گا عمل خیام نے اپنی گہری نظر رہی اس پر جمائی تو وہ نظر چھوڑا گئی یہ پل اس کے لئے بہت قیمتی تھے جب خیام میں پاس آتا تھا اس نے بے ساختہ نرمی سے نورے کا گاس لہیا این اسی وقت اس کا فون جگمگانے لگا فبیحہ کی یہ تیسری کول تھی جسے اس نے نظر انداز کیا تھا خیام کی طرح سے مسئلسل تیسری کول اگنور کی گئی تھی وہ فون پٹھ کر کار کی چابیاں لے کر باہر کی جان بڑی اس کا رک شار کی ہوتل کی طرف تھا گاڑی ہلکی سپیڈ سے روا تھی اس کا ذہن بھی ماضی میں روا دوا تھا دو سال پہلے تم سچ کہہ رہے ہو خیام فبیحہ کو اپنے کانور پر یقین ہی آرہ تھا ہاں وہ مان گئی ہے تو پھر کب ہے ہمارا نکاف فبیحہ بیتاب تھی ابھی نہیں دو سال بعد جب وہ مزید سمجھ دار ہوگی تب میں دوبارہ اسے پرکھوں گا اور تب ہی موم کو بھی بتاؤں گا تب تک ہم ایسے ہی رہیں جیسے چل رہا ہے چلنے تو تم بس ریٹولا کیا سننا پسند کرو کہ خیام نے کہا سچ فبیحہ جانا چاہتی تھی میں خوش نہیں ہوں صرف اپنی کمیٹمنٹ نبھا رہا ہوں خیام نے سارا سیاکو سباب اس کے آگے پیش کر دیا تم خوش ہو بس ظاہر نہیں کہہ رہے تم صرف گلڈ میں ہو نورے کی وجہ میں میں تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم سب بھول جاؤ کہ فبیحہ پر عظم تھی خیام ہز دیا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو اس نے فون رکھ دیا ان گزرے دو سالوں میں سب بدر گیا تھا وہ اکثر نورے سے ملتی نورے کا اخلاق اب اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا خیام نے سیل خیام نے سیل کر دیا تھا وہ اس سے باہر کم ہی ملتا تھا جب بھی ملتا نورے ہمیشہ ساتھ ہوتی آفس میں بھی اس سے کم سامنا ہوتا وہ جتنا پاس جاتی وہ اتنا دور ہو جاتا مگ فبیحہ نے ہارنا مانی اس نورے کے چیرے کے سکون سکون کھل گیا تھا جب وہ اور نورے شاپنگ پر ساتھ تھے نورے تمہیں پتا ہے نا خیام مجھ سے شادی کر رہا ہے فبیحہ نے شے کا گلاس ٹیبل پر رکھا جی میری ہی اجازت ہے وہ شاپنگ سائٹ پر رکھ این اس کے سامنے ہاتھ سینے پر لپیٹے بیٹی تھی چہرہ بلا کا پر سکون تھا جو بھی ہیں مگر وہ میرا ہو جائے گا تمہیں اتراز تو نہیں آپ کی ہوتے ہوئے میرے ہوگے آپ کو اتراز ہوا تھا اس نے جلتا ہوا سوال الٹا اس کی طرف پھینکا فبیحہ کو اس وقت پندرہ سالہ بچی نہیں کوئی بچپن سالہ پختہ عورت لگ رہی تھی تمہیں یہ سب باتیں کس نے سکھائی وہ غصہ ہو رہی تھی یا بے بس اسے خود نہیں پتا چڑھ رہا تھا وقت کے وقت نے سب بتا دیا اور خیام کی محبت اور تمہار نے اتنا گہرا کر دیا ہے کہ معمولی خطروں کے آنے سے کوئی حلچل نہیں ہوتی مجھ وہ میرا ہو رہا ہے آپ فبیحہ سلک کر رہ گی ہوئے تو نہیں نا کوئی ہاتھ سے چھین سکتا ہے نصیب سے نہیں آپ مجھے گھر ڈروپ کر دیں پلیس وہ فورا اٹھ کھڑی ہوئی فبیحہ لا جواب ہو چکی تھی حال تم اپنی ہوش میں ہو خیام تمہارے سر سے اس فبیحہ کا بھوت ابھی تک نہیں ہوت تہمینہ اس کی نکاح والی بات سن کر آپ سے باہر ہو گئی کوئی موم کوئی بھوت بھوت نہیں ہے کمیٹمنٹ ہے بس بھار میں گئی کمیٹمنٹ میں نہیں مانتی میں مانتا ہوں اور نبھاؤں گا بھی نورے کا سوچہ ہے انہوں نے سے ساد لائے اسی کا سوچ کہ یہ سب کیا ہے اس کی اجازت سے وہ آسا سے بولا کیا وہ جانتی ہے وہ کون ہوتی ہے اجازت دینے والی انہیں شدید تیش آیا میری بیوی ہے اسی کی اجازت اہم ہے خیام نے انہیں باور کروایا تم نے کیا کہا ہے میری مسئول سی جانتی ہوں میں عزت بنانا تھا تو عزت سے رہتے اس کے ساتھ تمہارے فلیٹ کی داستانیں اور کسے سب جانتی ہوں میں جی یہی وجہ ہے اسے اپنانے کی میں بے زمین نہیں بن سکتا یہ طاقت یہ چھائیاں نورے کو دیکھ کر ہی اپنے اندر پیدا کی ہے وہ مجھے ماں باپ کا کہاں مانو حرام سے بچو اب تم احساس ہوا جب تہمینہ کول ڈاؤن ہو کر بیٹے کو سمجھا رہی تھی محبت بہت شدد سے احساس ہو گیا کہ ہلا رشتہ جیسا سکون کہیں نہیں خدا مجھے حمد دیں کہ میں یہ ازمائش جھے لوں دونوں کے حقوق پورے تجیم خانہ کراچی میں شاہ کے کمرے میں مجود تھی مبارک ہو مسکرا کے بولا میرے طرف سے آوگی نکاح میں ممہ بابا نے بائیک کر دیا ہے وہ آس سے اسے دیکھ رہی تھی ضرور آنگا یہاں نہیں ہوتا اسٹریلیا میں ہوتا تو تم بلاتی تب بھی آتا وہ خوش دلی سے بولا پاگل ہو کیا وہ تب گئی آہ تم سے کم ہو بے ساکتا حصہ تو فبیحہ بھی مسکرا دی میں ٹھیک کر رہی ہو نا شاہ کس نے یک دم پوچھا نہیں تو میں کچھے بھلے کپل کے بیچ میں آرہی ہو بیچ میں وہ آگئی فبیحہ نے تڑک بولا نہیں وہ خود نہیں آئی اس کی قسمت ہے یہ اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا اور اب تو وہ مجھے کہیں سے مجبور نہیں لگتا کمون فبیحہ کب تک آنکھیں جان بچ کے بند رکھو گی اس گیادرینگ میں دیکھا تک میں نے وہ کتنا کیرنگ کتنا پوزیسی ہو رہا تھا اپنی وائف کے لئے مرد یہ صرف اپنی پسندیدہ عورت کیلئے کرتا ہے شارک نے اسے آنا دکھایا اس میں میرا کیا قصور ہے وہ رو پڑی تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حقیقے سے نظرے چڑھا رہی ہو گناہ پر بلاخر اسے شب آم پہنچی تھی کر یقین سب بدلنے والا تھا تہمینہ خموش تماشا بن گئی تھی انہیں نورے سے شکوا تھا اس نے سب باتیں ان سے چھپائیں خیام نے کل کے نکاح کا رہنجمنٹ رہان کے گھر کروایا تھا اور وہ نورے اپنے اپنے کمروں میں بن تھے نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی حج سے فجر تا کہ صرف سجدہ ریس رہی یا اللہ مجھے صبر دے اگر یہ تیرا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے اور اگر یہ کوئی سادش ہے تو مجھے اور میرے شوہر کو اسے سے بچا لے اس کی فریعہ سن لے جس پیچھے جا چھپی سے دیکھ لیتی تو وہ شاید روک لیتی اس در سے کس نے خیام کا سامنا نہیں کیا وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بھڑھ سے روتے ہوئے کہا خیام سمیس سب کا مو کھل گیا میں یہ تب کرنا چاہتی تھی جب محبت ہی نہیں رہی تو کیوں کر رہے ہو یہ سب کیوں فرشتہ بن رہے ہو اب اس نورے کو دکھانے کے لیے کیا سمجھتی ہے وہ خود کو وہ مہمان اور وہ مہان اور میں شیطان ہوں نہیں خیام میں نے محبت کی تم نے بھی کی تھی مگر وقت تم مرد بڑے بغیرت ہوتے ہو بہت گھٹیا وہ دوسرے الفاظ پر اتر آئی تھی رہان کچھ کہتا مگر خیام نے سے روک دیا فبیحہ کے انکار سے ہی اس کی طبیعت ہلکی ہوگی تھی جیسے کوئی بوچ کندو ستر گیا تھا اب وہ چاہتا تھا کہ فبیحہ بھی اپنے اندر کا طفان تھما دے اس نے بولنے دیا سارا غبار نکال دیا تمہیں تمہاری نورے مبارے گھر والیوں کو اپنے شوہروں پر بڑا ناز ہوتا ہے میں بھی ناز کرنا چاہتی ہوں گھر والی بننا چاہتی ہوں اس کی جو صرف میرا ہے میں ایک بٹے ہوئی شخص سے شادی نہیں کروں گی میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں تمہاری ماں کو ثابت کر دکھاؤں گی میں نے کبھی کسی کا گھر نہیں تھوڑا خیام میں تمہاری نظروں میں موتور بن کر رہنا چاہتی ہوں جیسے نورے ہیں میں تمہیں یہ بوجھ نہیں بن سکتی ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی مزید وہ پھوڑ پھوڑ کے رو رہی تھی شل ہو چکی تھی ان گزرے سالوں کی جنگ سے حقیقت سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی تم نے صحیح کہا فبیحہ میں واقعی گھٹیا بغیرت ہوں مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی غلطی صدارنے کا وہی کہہ رہا تھا مگر اللہ سب کا اصرف میرا یا تمہارا نہیں نورے کا بھی ہے ہمارے گناہوں کی سزا وہ ان دونوں کو نہیں دینا چاہتا وہ دونوں جو تمہارے ساتھ ہیں ایک سچے مخلص دوست کی حصیت سے میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں بلا ججہ کہہ دینا مجھ سے کچھ بھی اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا فبیحہ خیام کی آنکھیں اس کا چہرہ بغور رہی تھی فبیحہ کے قدموں میں گیرا اسے معافی کا طلب گار تھا ایک لڑکی کو یوز کرنے سے اسے بیچ رستے میں چھوڑنے پر وہ نادیم تھا فبیحہ کو سکون مل گیا اس کے ساتھ کی گی زیادر کا آج ہوا تھا وہ یقین ایک کچھی تربیت کا مر تھا جس نے اپنا کول آخر تک نبھایا تھا اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آسو پوچھے آج اسے محبت اور حفظ کا فرق سمجھا گیا تھا حلال کی طاقت کا حساس ہو گیا تھا آج خیام دورانی اور نور آگا کا ریسیپشن تھا شہر کی ساری کریم مجود تھی تہمینہ دورانی مسکراتے ہو سام مہمانوں سے مبارک باتیں وصول کر رہی سوٹ میں سجی سوری نوریہ سٹیج پہ بیٹھے سات بیٹھے قیام ڈھا رہے شارک فبیح ایک سات سٹیج پر چڑھے آؤ سیلفی لیتے ہیں رہا نے موبائل آن کیا تو فبیح مسکر آکر نوریہ کے قریب آگئی تصویر من میں بسی یار کی تصویر پڑی تیرے پیار کی دل پہ میرا تیرا دل سے جا ملا رب سے جب رب سے جس کو مانگا تو وہ سلہ ہے تقدیر جیسے جسے جڑی ہے جام محبت ہی آشکی ہے پوچھو نہ پوچھو ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں وہ روم میں داخل ہوا تو نوریہ کی جان حلق شرمایا جا رہا ہے خیام دیرے سے چلتا ہو اس کے مقابل بیٹھا جو ہتیلیاں مسر رہی تھی آپ میری کون ہیں خیام نے مسومی سے پوچھا بیوی نوری مری مری آواز نہیں تو بیوی تنی دور کیوں ہے خیام نے جھڑکے سے کھینج کر خود پر گرا لی اس کے نازق وجود ہلکورے لے رہا تھا خیام کا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ تھا دوسرا اس کے لبوں پر پہلے مو دکھائی دیں وہ خود کو دور کرنے لگی سب تمہارا ہی تو ہے جان خیام نے اسے لٹا کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیئے شاید بوسا اسی مرد نے اجاد کیا تھا جیس عورت کو چپ کروانے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سسراتے بدنوں کا مہک مہکار رہی تھی آج محبت کا خراج حصول ہو رہا تھا جس نے عمر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا تو کیسا لگا یہ ناول اچھا تھا ناول اس کے views بہت اچھے تھے اس لئے میں اس کو پوسٹ کی امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا گا انشاءاللہ اگر ناول کے ساتھ جلد حاضر ہوتی ہوں تب تک اجازت دیجئے اپنا ڈیر سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ